کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری سیلینڈر یا ہوتل سے کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں یہ کرچہ جیب پر بھاری ہے سب در آباس کے ریپورٹ دیکھی ہے کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کے باوجود گیس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام شہریوں کو گیس کی قلت کا سامنا شہری کہتے ہیں سیلینڈر کی گیس خریدنے سے مہانہ بجٹ بری طرح متاثر ہوتا ہے جبکہ ہوتل کا کھانا سہت کے لیے مزر ہے عوام کا شکوہے کے گھروں میں گیس نہیں آتی لیکن بل بڑا چڑھا کر بھیجے جا رہے ہیں گیس نہیں آ رہی ناشتہ کرنے آئے تھوڑی دیر آتی ہے کتھ گھنٹہ آتی ہے دو چھ گھنٹے آتی نہیں ہے ٹائم پیتو آتی نہیں بل تو زیادہ آ جاتا ہے بلکہ گیس کا استعمال ہی نہیں ہوتا اب ناشتہ یہی سے کر رہے ہیں رات کا کھانا بھی یہی سے تو بل پھر بھی آ رہا ہے گیس ہمیں استعمال بھی نہیں کر رہا ہے جب آئی نیری ٹائم پہ آنیری کیا پتہ کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے جب ہمیں استعمال کرنے لگتے ہیں تب تو گیس ہی نہیں ہوتی گولی مار نازمباد بفرزون نورت کراچی سلجانی اورنگی کورنگی گارڈن لیاری اور رول سٹی ایریا سمیت متعدد علاقوں میں گیس نہ ملنے کی شکایات عام ہیں گیرہ میں گیس کی دمدستیابی کے باعث شہری ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ سلجانیر کا استعمال کافی مہنگائی جبکہ باہر کا کھانا سہیت کیلئے نقصان دے کیرمامین محمد عطیق کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی